سبح سہر پاکستان ہوتی ہے تو بہت ساری پرابلمز اور اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے کیا ہمارے لنگ سویک ہوتے جاتے ہیں یا ہمارے جو ارگر انوائیمنٹ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا بھی جب ونٹر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے بہت زیادہ سماغ ہوتا ہے اور پولیوشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو کیا یہ سارے فیکٹرز ہیں یا کچھ اور ہی وجوہات ہوتی ہیں بہت ساری دفعہ میں انہیریٹیڈ بھی ریززز ہوتی ہیں جن کی فیملی میں پرابلمز ہے ان کو آگے کنٹینیو ہوتی ہیں تو ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے ہمارے ساتھ جمعہمان موجود ہیں ان کا تارخ آپ سے کراہدی چلاؤ ہمارے ساتھ موجود ہیں دکٹر ایسا اور کراہچی میں ہمارے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے جیسے جن کو زیادہ تر ہے دکٹر ایسا کہ جن کو زیادہ تر یہ پرابلم رہتے ہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر انہوں کو زیادہ مسائل ہوتے ہیں جن کی فیملی میں یہ چیز ٹرائول کر رہی ہوتی ہے تو وہ جتنی بھی میڈیسنز لے لیں بچارے کہتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے کوئی حل دیکھیں تھوڑا سا اس میں میں ایڈ کروں گا ڈاک شاہب نے بالکل اچھا بتایا کہ سوزش کا ہو جانا یا نالیوں کا شرنک ہونا اور ورم آ جانا خاص طور پر لنگس کے اندر اور آپ نے بتایا اس کا حل اس میں پہلا تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ زیادہ تر بیماریاں ہمارے بلڈ میں آلیڈی الرجی موجود ہوتی ہے الرجی کا ٹرگر ہونا وہ بڑا اس میں اہم رول پلے کرتا ہے پھر اس کو یہ بڑھاتا ہے ہونے والی تو بہت ساری بیماریاں ہیں جس کا تعلق الرجی سے ہے لیکن اس میں بھی بنیادی طور پر جو بلڈ میں الرجی ہے وہ ٹرگر ہوتی ہے تو پھر پیشنٹ آستہ آستہ دمہ میں چلا جاتا ہے اور دمہ کا بھی علاج ہے یہ قابل علاج بیماری ہے کیونکہ میرا یہ اسکول آف تھوڑ بھی ہے میرا یہ ایمان بھی ہے کہ اللہ زمین پر نہیں اتارتا ہے اس بیماری کو جس کا وہ علاج نہ اتار لے الرجی کیونکہ اس میں بنیادی وجہ ہے تو الرجی کی ابھی تک دنیا ترقی کرنے کے بعد بھی میڈیسن نہیں بنا سکی ریلیو ہوتا ہے اس سے لیکن کیور نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی نے گلے بناب شاہ گلے گاؤ زبان اناب سونف گل منڈی یہ وہ چیزیں ہیں جو بلٹ سے آستہ آستہ الرجی کو ڈی ٹوکس کرتے ہیں اور دمہ ہمارے ہاں دو سے دھائی سال میں قابل عمل ہے اور قابل علاج ہے اس کے لیے میں لوگوں سے کہوں گا کہ گھر میں وہ کیا کر سکتے ہیں اگر اجادت ہو تو میں وہ چیز بنا کے آپ کو دے رہا ہوں جو لوگ گھر میں دمہ کے لیے بنا سکتے ہیں سیئے استک قدوس کے نام سے ایک حرب ملے گی جسے انگریزی میں لیونڈر بھی کہتے ہیں اس کا آئل بڑا مشہور ہے استک قدوس لینے کے بعد آپ کو برجانف برجانس ایک جڑی بوٹی ہے یہ بھی عام مل جاتی ہے آپ یہ سب چیزیں ہم وزن لینی ہیں تیسری چیز اس میں آپ ڈالیں گے زیرہ اور چوتھی چیز اس میں ڈالیں گے گل منڈی اور پانچوی چیز اس میں ڈالیں گے دالچینی یہ پانچ چیزیں ہم وزن لے کر اس کا پوڈر کر لیں آدھی چمچی صبح شام آپ لے لیں یہ اسطمہ کی بہترین دوائی ہیں لوگوں کو اس لیے نہیں بتا پاتے ہیں کیونکہ وہ ملتی نہیں ہے ہر جگہ پر تو یہ آسان اس کے دیتا ہوں لوگوں کو تاکہ ان کو فائدہ ہو بچے بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ناشتے کے بعد صبح میں لے سکتے ہیں اور کھانے کے بعد لے سکتے ہیں ہاں جی دن میں دو دفعہ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری لوگ جو ہیں میں ایک ارز کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگیں بیچارہ کو وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو یہ بڑی والی علانچی ہے بڑی والی علانچی کو آپ پیاس کے پانی میں ڈپ کر لیں اور اس کو ڈپ کرنے کے بعد آپ نے فرائی پین میں اس کو پکانا ہے جب آپ دیکھیں کہ پانی کے اندر یہ سب جل چکا ہے یعنی کہ پانی ختم ہو جائے گا صرف موٹی علانچی رہ جائے گی پیاس کے پانی میں اس کو پکانا ہے روزانہ صبح میں ایک نیار مو علانچی کھول کر بڑی کھالیا کریں آپ کو ہر سانس کی بیماری میں یہ ریلیو کرتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اصر ہلو اسلام علیکم اصر آپ کو میری آواز آ رہی ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ یاسمین اسلام علیکم اسلام علیکم سلام بلکل ٹھیک یاسمین کیا سوال ہے آپ کا دکٹر ایسا سے بات کرنی ہے سن رہا آپ کو سوال کیجئے پوچھئے میرا نا بیٹی بہت ہائی ہوتا ہے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ پڑی پتہ جو یوز کرتے ہیں یہ اس کا کوئی سائیڈ ایسا تو نہیں ہے اور کیا یہ اگر کتنی دیتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں سعود ان کا بھی سوال شامل کرتے ہیں اسلام علیکم سعود ہلو اچھا سعود اب چلے گئے ہیں اسد آگئے ہیں واپس اسلام علیکم اسد کیسے ہیں آپ کیا سوال ہے آپ کا یہ ریپیٹ کر دیں اس کا بتایا ہے نا ڈاکٹر ایسا نے ان سے پہلے ڈاکٹر ایسا نے اچھا چلیں ٹھیک ہے کر دیتے ہیں ڈاکٹر ایسا سب سے پہلے تو جو کری پتہ جو استعمال کرتی ہیں بی پی کے لئے پرابلم تو نہیں ہے نہیں جی بلکل کری پتہ استعمال کیا کریں بلکہ سارے بلڈ پیشر کے پیشنٹ جو ہیں اپنی میڈیسن لیتے رہیں لیکن ساتھ میں کری پتہ استعمال کریں لیکن خدا نہ کہاستہ بلڈ پیشر بہت زیادہ ٹرگر ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر آپ چندن یہاں اس رولوں سے کہا جاتا ہے وہ لے کے رکھ لیں وہ ایمرجنسی کی بہترین دوائی ہے اگر خدا نہ کہاستہ بڑھ جاتا ہے تو آدھی چمچی اس کی لے لیا کریں تو بلڈ پیشر فوراں نیچے آ جائے ٹھیک ہے ڈاکرر ایسا کوئی نقصہ بھی ریپیٹ کر دیں آسط کے لئے اچھا جی اس میں میں نے جو چیزیں ہاں جی اس میں قدوس ڈالنا ہے اس میں برنجاسف ڈالنا ہے زیرہ ڈالنا ہے گلمنڈی ڈالنی ہے اور دالچینی ڈالنی ہے یہ پانچ چیزیں ہیں مگر ہم وزن لینی ہے اور اس کا پوڈر بنا کر رکھ لیں آدھی چمچی صبح شام لے لیں اللہ تعالی نے چاہے اس میں شفا ہو جائے گی ٹھیک ہے احساسا جو سگریٹ اور یہ جانوروں کی ویسے الرجیز ہوتی ہیں اور انوارمنٹ میں ہمارے اتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم ایفیکٹ کرتی ہیں تو کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کیا جانا چیزیں ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو سانس کی بیماریاں ہیں ان سے نجات مل سکتے ہیں ڈاکٹری صاحب کیا بتاتے ہیں مزید جن کو سانس کا پروبلم ہوتا ہے گھروں میں بھی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں آس پاس ہماری ایسی ہوتی ہیں جانور جن کی ہم بات کر رہے تھے ان کی وجہ سے پروبلمز ہوتی ہیں کیا حل بتاتے ہیں آپ جی بلکل صحیح کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا الرجی کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی ہیں الرجی ایک ہوتی ہے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی بٹھایا ہوا ہے جس کا نام الرجی ہے اس کی مرضی ہے وہ جس چیز سے چڑھ جائے کسی کا جانور سے زیادہ چڑھے گا کسی کا فروٹ سے چڑھ جاتا ہے مدب جس سے ٹرگر ہوتا ہے اگر وہ ڈس سے ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ ڈسٹ الرجی ہے پولن سے ہوتا ہے تو کہتا ہے پولن الرجی ہے انڈے سے ہوتا ہے تو بولا انڈے کی الرجی تو بیسیکلی الرجی ڈپینڈ کرتا ہے خاص طور پر ہماری سوسائیٹی میں آدھے لوگوں کو مارنے کا ذمہ دار یہ بنتے ہیں تو ان کو اپنی صحت کا بھی اور سوسائیٹی کا بھی خیال لکھنا چاہیے اور دوسری چیز جو میں خاص طور پر اس سیزن میں جو ہمارے بچے ہیں چھوٹے یا بڑے جو بھی ہیں ان کو سردیوں میں اصطمہ زیادہ تنگ کرتا ہے اور اس کے لیے میں آسان طریقہ ایک بتا دیتا ہوں یہ سرسوں کا تیل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے پیور سرسوں کا تیل لے کر اس میں آپ نے آدھی چمچی کافور ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح پکا لیں اچھی طرح پکانے کے بعد اس کو بوٹل میں ڈال لیں اب بچہ یا بڑا یہ سینے پر اس کا مساج کریں اور ٹھیک اس کی بیک سائیڈ پر کریں تو یہ انہیلر کی طرح کام کرتا ہے آپ کو فوراں ریلیو دیتا ہے اور گھر کی چیزیں ہیں عام طور پر مل بھی جاتی ہیں تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا لیکن بنیادی طور پر ایلر جی کو بلٹ سے ڈیٹوکس کرنے کے لیے ہمیشہ میں چند چیزیں بتاتا ہوں آپ اس کو ذہن میں رکھیں گلے بنبشا گلے گاؤ زبان اناب سونف گلمندی اور ملیٹھی یہ چھے چیزوں کا پوڈر بنا کر آدھی چمچی صبح شام ہر آدمی کھا سکتا ہے چھوٹے بچوں کو ون فورٹ ٹی سپون صبح شام دیں ایلر جیسے جیسے بلٹ سے آپ کا ڈیٹوکس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو الرجی سے بننے والی بیماریاں چاہے وہ دمہ ہیں چاہے وہ سورائسز ایکزیما ہیں بہت ساری اور چیزیں آساسا اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو ریلیف دے گا بہت سارے بچوں کو سردیوں میں کنجیشن رہتی ہے جیسے کہ میری اپنی اولاد بہت زیادہ اس طرح کا جب سیزن آتا ہے ٹھنڈ میں تو سینہ جکڑ جاتا ہے بچوں کا سانس لینے میں رات کو پرابلم ہوتی خاص طور پر نیند سے اٹھ جاتا ہے تو اس کو بھی یہ کریں کہ آپ غائل اور کافور لگائیں تو آپ ریلیف ملے گا جی بلکل یہ اتنی خراب چیز ہے اگر آپ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں گے تو ڈاک سرکل پڑ جاتے ہیں آئیس کی نیچے وہ بلیک چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ سیور کنڈیشن میں کام کرتا ہے اس کے ساتھ اگر وہ ان کو جو میں نے چھے چیزیں بتائی ہیں ان کا صفوب بھی کھلایا جائے تو یہ بہت اچھا ریلیور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیلر جو ہے وہ امرجنسی کی میڈیسن ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائیڈ افیکٹ نہیں کیونکہ کیمیکل ہیں بہرحال اس کے لانگ ٹرمز میں سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے پیشنٹس ہیں ڈاکٹر رئیس سے تو ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی لائف میں چینج لیا ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ نے وہی رکھنا ہے کیا میسیج دیں گے کیا چینج جرہاں وہ ہو سکتے ہیں نہیں بلکل یہ بات بلکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہی ہے کہ یہ کارپیٹ مسئلہ کارپیٹ کا نہیں ہے مسئلہ گھر میں تو اور بھی افراد ہیں سب کو تو نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر ایک فرد جو ہے وہ اس کی ڈس سے ٹرگر ہوتا ہے الرجی تو پھر اس کو کیر کرنی پڑے گی اسی طرح اینیملز ہیں بلکہ میں یہاں تک بتاؤں کہ ہم نے پیشنٹ میں یہ تک دیکھا ہے کہ وہ ہماری ایک بچی پیشنٹ ہے وہ بسترے میں جاتی ہے جیسے رات کو سونے کے لیے پوری بوڈی اس کی جو ہے نا وہ الرجی ہونا اور خانسی ہونا اور اس کو اس سمہ کا ٹرگر ہونا تو ہم نے اس کی بیٹ کی شیٹ کوٹن کی چینج کرا دی یعنی کہ وہ ریشم کی دی اس وجہ سے ہوتا تھا تو یہ ایک حقیقت ہے تو اس کی ہمیں کیر کرنی چاہیے لیکن بیسیکلی فوکس جو ہے وہ پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ٹریٹمنٹ بلکل ایسے جہاں سے بھی وہ کر رہا ہے مطلب اس کو فائدہ دے آپ کو ایڈنٹیفائے ہو ڈاکٹر کے پاس جائے کنسلٹنسی لیں اور سیکنڈ لیے کہ اپنے اردگرد کے محول کو صاف سترہ رکھیں سب سے ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے نا وہ گندگی ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو صاف سترہ نہیں رکھیں گے اپنے اردگرد صاف چیزیں نہیں رکھیں گے تو پھر یا ہم اپنے ملک کو صاف نہیں رکھیں گے تو یہ بیماریاں اور زیادہ بڑھتی جائیں گے اپنے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ